ہیلو ایبریان ہوتیو آل آر ڈوئنگ ویل تو جی آج میں لے کر آئی ہوں پھر سے ناشتے کا ویلوگ کہ دو دن ہمارے گھر ناشتے میں کیا بنا ہے اور دو دن کی اپ ڈیٹ کے کیا 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 ہے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے یہ ہے جی تھسٹے کا دن یہاں صبح صبح سب سے پہلے دودھ بوائل ہو رہا ہے یہ پچھلا والا دودھ تھا ایک دن پرانا اس کو بھائل کر لے تاکہ خراب نہ ہو جائے کیونکہ پاکستان ہے لائٹ بہت جا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چائے کے لئے دودھ نکال چکے اور باہر دیکھیں کڑ کڑاتی ہوئی دھوپ ہے بہت شدید گرمی تھی اس دن تو چلیں جی دودھ بوائل کرتے ہیں دودھ بوائل کرنے کے بعد باقی ہم لوگ ناشتہ بنائیں گے اس کے بعد چلیں جی دودھ ہمارا بوائل ہو گیا تھا یہاں پہ میں نے رکھ دی ہے چائے چائے رکھ کے جب چائے کوئی بوائل آ جائے گا اس کو کر دیں گے چھوٹے چلے پر پھر بنائیں گے ناشتہ یہاں پہ میں نے کر لیا ہے پیڑے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈائٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جی میں نے اپنے روٹی کا سائز کر دیا ہے کافی چھوٹا آپ پیڑوں کا فرق دیکھ سکتے ہیں جو نارمن پیڑا تھا وہ بڑا تھا جو میری روٹی کا پیڑا تھا وہ چھوٹا تھا روٹی میں نے کر دی ہے بہت ہی زیادہ پتلی ٹھیک ہے میں نے ناشتے میں کیا لیا تھا ایک چھوٹی سی روٹی لی تھی ساتھ میں ایک کباب اور انڈا لیا تھا ٹھیک ہے جی اور دنچائے جو ہے وہ اپنے میں پی رہی ہوں بہت ہی پتلی اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے بنایا ہے ایک ہیر گروت سیرم جس کو میں نے سید گنگویلی بوٹل میں ڈالا ہوا ہے اس کی اپ ڈیٹ میں آپ لوگ سب بہت جلدی شیئر کروں گی اس کی ریسپی میں بہت جلد شیئر کروں گی اچھا جی اب میں آپ لوگ کے اس لیے لائیں ہوں سپریج جو کہ ہے یہ بارا سپریج یہ وہ ہے جو کہ گاڑیوں میں یوز کرتے ہیں ٹائرز وغیرہ کے لیے لیدر وغیرہ کے لیے اس سپریج کو آپ اپنے فرنیچر پر یوز کریں آپ کا فرنیچر بہت چمکتا ہوا رہے گا بہت شائنی رہے گا اور بلکل خراب نہیں ہوگا میں تقریباً چھے سے سات منز سے اسے یوز کر رہی ہوں اس کی رزل بہت اچھا ہے سمپل آپ نے کرنا کیا اس سپریج کو لیں ایک کپڑے کے اوپر لگائیں لگا کے اپنے فرنیچر کو اچھی طرح سے ساف کر لیں تقریباً ہر دس دن کے بعد آپ اسے یوز کر سکتے ہیں میں اسے دس دن کے بعد یوز کرتے ہوں آپ چاہیں تو جلدی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو اس کے رزل دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شائن وغیرہ ابھی ہے لیکن تھوڑی سی ڈسٹ وغیرہ ہے اور یہ دیکھیں جی اب ساف کرنے کے بعد کتنا واضح فرق نظر آ رہا ہے جو سائٹ ساف ہوئی ہے اس میں اور جو نہیں ہوئی اس میں شاید کیمرہ اتنا کلیر نہیں دیکھ پا رہا جتنا میں دیکھ پا رہی تھی اسے آپ لوگ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر رہی ہیں دیکھیں میرے بیٹ پر کتنی اچھی شائن ہے یہ شائن ایسے ہی رہتی ہے اس سپریج کی خوشبو بھی بہت پیار یہ آپ کا فرنیچر بہت اچھا ساف ستھرا رہتا ہے اسے ٹھیک ہے جی کوئی ہامفل ایفیکٹس نہیں ہوتے اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا جسٹ اس سپریج کو آپ نے یوز کرنا ہے اور آپ کا فرنیچر بہت خوبصورت لگے گا اس کے بعد یہ ہے نیکسٹ مورننگ کا ولاغ سارا دن میں اس کے بعد میں نے کوئی ولاغ نہیں کیا تھا کیونکہ جسٹ میں نے شام میں منایا تھا علو کی ما اس کی رسپی میں اپنے اید والے ولاغز میں شیئر کر چکے ہیں اگر اپنے نہیں دیکھا تو ابھی جا کے دیکھیں اور اچھا یہاں پہ اب میں منا رہی ہوں کیمیا والے پراتھے یہ ہے فرائیڈے مورننگ صبح صبح کا ٹائم ہے یہاں پہ میں نے منایا ہے کیمیا والے پراتھے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ بن رہا ہے کیمیا والا پراتھا اور اگر ڈائٹ کی بات کی چاہے تو اس میں بھی میں نے جو ہے وہ ایک تو اپنے پراتھے کا سائز بھی کافی چھوٹا رکھا تھا یہ والا میرا پراتھا نہیں تھا لیکن میں نے اپنے پرائٹے کا سائز بھی چھوٹا رکھا تھا اس پر آئل بھی کم لگایا تھا ٹھیک ہے جی اور چائے جو ہے وہ میں آپ کو روز بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی چائے نورمل چائے سے بہت پتلی کر دی ہے چینی اس میں بہت لوگ ہوتی ہے کس ٹائم ڈال لیتی ہوں کس ٹائم بلکل چینی نہیں ڈال دی ٹھیک ہے جی یہاں دوسری طرف چائے بن رہی ہے ہماری چائے باقیوں کے لیے نکالنے کے بعد اپنی میں اینڈ پر چھوڑ لوں گے اور اس کے اندر پانی ڈال کے دوبارہ وائل کر لوں گے اسے ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں اپنی پتلی چائے بناتی ہوں اس کے بعد یہاں پہ آگئے تھے میرا ہزبن کے ساتھ ان کے فرینڈ انہوں نے بھی ناشتہ کرنا تھا تو میں نے بنایا ہے آلوالے پراتھے چائے اوملیٹ سادہ پراتھا ساتھ میں دہی ٹھیک ہے جی یہ ناشتہ انہوں نے بھی کیا تھا سڈنلی آئے تھے اس لیے یہ دیکھیں کیمیا والے پراتھے تیار ہیں یہ سادہ پراتھا یہ اوملیٹ اور یہاں پہ جی ہمارا دہی تیار ہے یہ ناشتہ ہم نے سب کیا تھا ایمرجنسی میں آئے تھے اس لیے کچھ سپیشل نہیں ہو سکا تھا ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں بھول گی تھی چینی رکھنا تو چینی رکھ دیا اب رہ گئے ہیں دہی کے لیے چمچ چمچ بھی رکھنی ہے اب ٹرین میں ساری جن سجا دی ہیں اب جی جائے گا ناشتہ اندر چلا گیا تھا میں سارے برطن وغیرہ واش کیا کچھن کو بھی واش کر دیا تھا کہ صافتہ ترہا رہا ہے کام والی ہے تو یہاں پہ جی ناشتے کے برطن آ چکے ہیں جب تک میں کچھن دوکے فری ہوئی تھی اب ان برطنوں کو دھوتے ہیں اور چائے بھیجتے ہیں اچھا جی اب یہ ہے ایک ریسپی نو ریسپی نہیں ہے ریمیڈی ہے فیس ریمیڈی جو کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے کہہ کیا ہے سب سے پہلے میں نے لیا ہے اس کے اندر سیپ کا سرکہ دو ٹی سپون کے برابر ٹھیک ہے اگر آپ کی سکن بہت سینسٹیف ہے تو آپ کو بوائیڈ کر سکتے ہیں سیپ کا سرکہ یا پھر آپ اس ریمیڈی کو سردیوں میں یوز کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جتنا سیپ کا سرکہ ہے دو چمچ اگر میں نے سیپ کا سرکہ لیا ہے تو تقریباً تین سے چار چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی روز وارٹر تاکہ یہ تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہو جائے کیونکہ جو ہوتا ہے سیپ کا سرکہ وہ کافی کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے بہت سٹرک ہوتا ہے اسی لیے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے روز وارٹر روز وارٹر ایڈ کرنے کے بعد اب جی یہ دیکھیں تھوڑا سا لیکوڈی سا اس کا مکسچر بن چکا ہے اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے جی یہاں پہ دہی میں نے دہی ڈالی ہے دو سے تین چمچ کیونکہ ہم نے یہ جو بنانی ہے ریمیڈیز کا ٹیکچر رکھنا ہے تھوڑا رنی رنی میں بہت تھک نہیں بنانی اسی لیے ٹھیک ہے جی دہی ہماری ایڈ ہو گئی ہے ایک چمچ میں نے اس کے اندر اب ڈالا ہے ملتانی میٹی کا پاورڈر ٹیک ہے ملتانی میٹی کا پاورڈر ڈالنے کے بعد اب میں ایک چمچ بھر کے اس کے اندر ڈالوں گی نیم کے پتوں کا پاورڈر ٹیک ہے جی اب یہ ٹیکس ہمارا تیار ہو چکا ہے اچھا جی اب اس کے جو ہے اس کو آپ دو سے تین منٹ مکس کر رہے ہیں اور رنی سے کو لگا لیں اپنے فیس پر اور اس کے بعد جی پانچ سے دس منٹ کے بعد بواش کر دیں اب میں نے یہ لگایا تھا جب میرے فیس پر تھی بہت ایکسٹریم قسم کی ایکنی اس کی پکچرز میں آکے شیئر کرتی ہوں اچھا جی لیکن میرے فیس پر اس نے کوئی حامفل ریاکٹ نہیں کیا جب میں بس لگایا تھا مجھے تھوڑی سیچنگ ہوئی تھی لیکن اس کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اگر آپ کی سکن ہے بہت زیادہ سینسٹیف تو آپ اس میں سے جو ہے وہ سیپ کے سر کو نکال سکتے ہیں باقی آپ لوگر ایم ڈی یوز کریں بہت اچھی ریم ڈی ہے اس سے آپ کے جو پیمپلز بغیرہ ہوں گے وہ اندر سے ڈرائے ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اس کے نشان بھی کم ہوں گے نیم کے پتوں سے آپ کے جو ہے وہ فیس کو تھندک ملے گی اس فیس پیک کو یوز کرنے کے بعد آپ لوگ جب واش کر لیں فیس تو اچھی طرح سے برف اپنے موہ پہ پھیر لیں یا پھر آپ لوگ روز ووٹر لگا لیں آپ کی سکن بہت اچھی بہت گلوئنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں پکچرز باقی ولوگ آج کا یہ دیکھیں جی یہ ہے بی فور اور اس کے بعد ہے آفٹر اس کا ایک ہی واش میں کافی اچھا رزلٹا ہے تھا آپ بھی ٹرائے لازمی کیجئے